اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی نبی سے لوگ ہیں فراغا الہ لہی فجاب عزن سمین تو گئے اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھلا ہوا بچھرا گوشت پیش کر دیا کچھ لئے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھیں پورا پورا جانور جو ہے اسے تلعہ حاضر ہے فقربا ہو الہی ملک کی طرف بڑھایا تلعبال فرمائیے قَالَ عَلَا تَعْقُلُ جب دیکھا وہ کھا لی رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں کیا مسئلہ ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا تو دل میں ان کے ان کی طرف سے اب اندیشہ و خوف پیدا ہو گیا شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے اس لیے کہ مجھے دردن پہنچانا ہے مجھے مارنا ہے اس لیے یہ نمک نہیں کھانا چاہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کہ ہم سے کہوں آئے تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن رہا قَالُوا لَا تَخْفُلُنَ انہوں نے کہا نہیں اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا یعنی حضرت عصاق فَأَقْبَلَكْ اِمْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا تو سامنے آئی ان کی بیوی آگے بڑھی ان کی بیوی اور بربراچی ہوئی آئی فَسَكَّتْ وَجَهَا اس نے اپنا ماتھا پیٹا وَقَالَتْ عَجُودُ الْعَقِيمِ مَا بُرْيَا سَاری عمر میں بانجھ رہی اب میں جنوں گی قَالُوا كَذَالِكِ فرشتوں نے کہا انسانی سے کل وجود سے ایسے ہی ہوگا قَالَ رَبْ بُقِئے ایسا آپ کے رب نے فرمایا ہم کون ہوتے ہیں آپ کے رب کا قول ہے اِنَّهُ هُوَ الْحَقِيمُ الْعَلِيمِ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے قَالَ فَمَا خَتْبَكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تبارہ ارادہ کیا ہے کدھر جا رہا ہے قصد کس کا ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْاَقْوَمِ مُجْرِمِ انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف نِرْسِلَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً پر مِن تین کہ ہم ان پر بارش بہشائیں وہ کنکریوں کی بارش مصومتا اِنَّا رَبِقَ لِلْمُسْلِفِينَ اور وہ نشان زد ہیں ہر کنکری معلوم ہے کس کے لئے بولٹ کا کام کرے گی مصرفین کے لئے فَاخْرَجْنَا مَنْ قَانَ فِيهَا مِنِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہلِ ایمان فَمَا وَجْدْنَا فِيهَا غیرَ بَيْتِ مِنِ الْمُسْلِمِينَ تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا یعنی حضرت الود کا اپنا گھر فَتَرَقْنَا فِيهَا آَيَا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لئے جو درتے ہوں عذابِ علیم سے دردناک عذاب سے اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سنوم اور عمورہ کی بسنیاں بلکل ساحلِ سمندر پر تھے یہ جو بحرِ مردار کہلاتا ڈیٹسی اور وہاں جب اس طرح کا زلزل آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تراش کر لیا ہے چونکہ خندرات وہاں ہیں اس ڈیٹسی کے تہمے تو اللہ تعالی نے آیت چھوڑ دی نشانی بنا دی صدق اللہ العظیم موسیقی